موسیقی اس کے لئے ایسا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد اچی سی کا کہنا یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو انرولمنٹ ہوگی کسی بھی یونیورسٹری کے اندر وہ بی اے کنسیڈر نہیں ہوگا یعنی کہ اگر کوئی انسٹیٹوٹ آپ کو بی اے میں ایڈمیشن دیتا ہے تو بی اے کا ایڈمیشن جو ہے اچی سی جو ہے اس کو باس میں ڈگری کو ویریفائی نہیں کرے گی یہ بات ٹھیک ہے درست ہے اب آجیں کہ جو دو سال کا ابھی بی اے ہو رہا ہے جس کی ہم لوگ ممشوری کردے ہوتے ہیں اور دوسرے انسٹیٹوٹ بھی کہہ رہے ہیں اس کا بسکلی نیم چینج ہے ہے وہ بی اے ہے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھ لیں اس کا نیم انہوں نے چینج کر دیا اس کو کیا کر دیا اس کا نام رکھ دی ہے جی اے ڈی پی اب اے ڈی پی کیا ہے اور بی اے میں کیا ڈیفر تھا اور انہوں نے نام کیوں چینج کیا تو اگر تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ بی اے ٹو یر پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں الحمدللہ میں بھی پانچ ساتھ آٹ ہندریز میں کیا ہوں کہیں بھی ٹو یر کا بی اے نہیں ہے تو پوری دنیا کی ایڈوکیشن کو سٹینڈرڈ میں مدھا پاکستانی کولیوکیشن کو ایڈوکیشن کو ایک سٹینڈرڈ دینے کے لیے ہم بھی ورڈ کو جو ہے نا ایڈوکیشن جو ہے فور یر آنر کی ڈگری اسی میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے یہ فرس ٹپ یہ لیا ہے کہ بی اے کو وہ کر رہے ہیں اے ڈی پی میں چینج نیکس وہ اے ڈی پی کو ہی فور یر بنا دیں گے فیلح اے گا اور وہ سارا کچھ اور اس میں ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکل ایڈوکیشن جو ہے نا وہ اے ڈی پی میں ایڈ کر دیں اسوچیل ڈیگری پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا ڈیفر ہے جو آپ لوگ سمیلے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بی اے ہی ہے ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے نا وہ اے ڈی پی رکھ دیا گیا ہے یہ ٹو یر کا ہے یہ بین نہیں ہوا بی اے بین ہو گیا ہے یہ نہیں ہوگا اور آپ سے جو فارکر میں 2019 میں بھی ایکزیمن دیئے تھے یا اس کے بار جو آپ 20 میں ہوئے ہیں اوہر بین بچوں کے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بی اے نہیں لکھا ہوا لیکن سلے بر سارے کا سارا سیم تو سیم وہی ہے جو بی اے کا ہے ٹھیک ہے اب نیکس انشاءالہ طرح اس میں کوئی بھی جو چین جائے گی کورس کے حالے سے یا مطلب وہ اس کو فوریر میں کیسے کنورٹ کریں گے تو وہ ایٹ بلکی امیچوڑ تو سیر اینٹھیم بی فور تائم thank you very much